میں مختصر جو وقتے چھے بچے میں کوئی ٹیل فون تے دے سایا کہ سرا ایک اقیقے دپروں گرام اتحاں تے معلوم تھا کہ ایسا ترہ بھی رائے سے تحک بھیڑنے تیسر والد نے ابتدائی دورے چھے غربت دہ دور رہا اور ایسا محنت مزدوری نال اپنا گھر دا نظام چلیں دے سے تو ہنہ ایسا اقیقہ کہنا کی تاہا اللہ سا کوئی توفیق لیتی ہے ایسا اپنا اقیقہ آپ کرنے پیسے میں جڑے آیات تے یہ بات پڑھیں اندوچ میں ایک عنوان مختصر جا بڑے مختصر لفظیں چھتوارے سامنے ارز کرن چاندان اج کل عام معاشر اچھ جتھائی بنیو جیڑی جاتے بنیو ہر آدمی کو ایک شکوہ اوئے ہے کہ اولاد نہ فرمانے اوئے ہے کہ اولاد بڑی ظالم ہیں اولاد پیو ماں کو کسیں دیئے پیو ماں کو پریشان کریں دیئے پیو ماں دی مرضی دے خلاف کم کریں دیئے والدین تا آکیہ نہیں بنے دیئے اولاد نے اپنی مرضی کر گی دیئے ایسی گھر چھوڑتے بچہ چلے گئے والدین جناب فلا جاتے ہو اپنا تعلق قیم کر گی دے پیو ماں دی رضا دے بغیر شادی کر گی دیئے یعنی اتنے شکوے اور شکایتاں اور پریشانیاں کہ میرا خیال ہے کہ آپ جتنے بیٹھوں کوئی گھر اے جھانا ہو سے جائے گھر رجئی ہو جی اس طرح بھی کیفیت اور پریشانی تھی حالت نہ ہو اپنی نہ ہو سے تا ہم سہدی ہو سے ہنیدی نہ ہو سے تا کہیں رشتے دار نال متعلق ہو سے یعنی کہیں نہ کہیں ذریعے نالو پریشانی ضرور ہے اور کوئی بھی عالم کوئی مبلغ کوئی دین ددائی کوئی بزرگ آنے ایک تو پہلے دو علماء بیان کتے ہیں مولنس ہیں بیان کتے ہیں بھی عالم بیان کریں دے بیٹیان ہر کوئی چٹوی لکھتے نے دے ہنسی کو والدین دے متعلق تقریر کرو پیو مادہ عدب دس ہو پیو مادہ احترام دس ہو پیو مادہ حقوق دس ہو ہنی حوالے نال گال کرو تاکہ والدین نال ہنیدہ تعلق ٹھیک دیوے اب بے امدہ احترام کریں والدین دے جتہ سدہ کریں ہنیدی خدمت کریں ایتا ہر کوئی آکھ دے کہ اولاد نال آئے کے تے والدین دے ہنی کو آداب دس ہے ہنی کو حقوق دس ہے ہنی کو ذمہ دارہ دس آیا لیکن میرا سوال تُساں سارے کنو اے ہے کہ کہیں کہیں آدمی کہیں عالم کو این آکھے جو میں پیو آن ساکو رسو اسارے ذمہ اولاد نکیا میں باپ آن میرے ذمہ کیا ہے جو میں اولاد دی تربیت کینے کنا میں والدہ میں شاہی کی تیم اللہ ساکو اولاد دے ساری ذمہ داری کیا ہے اَسَا أَا 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 نہیں کر سکدا وہ اپنی اولاد انہوں کیا توقع رکھے دے کہ جہاں دی تربیت صحیح نہیں سکی تھی جہاں کوئی تعلیم صحیح نہیں سکی تھی جہاں کوئی اخلاق صحیح نہیں سکھایا جہاں کوئی آداب صحیح نہیں سکھایا وہ اپنے والد تا عدب کی میں کریسیج میں سکھا کہنی وہ والد تا خیال کی میں کریسیج میں سکھا کہنی وہ والد تا احترام کی میں کریسیج میں سکھا کہنی تب بنیادی قصور ماں باپ تا ہے اولاد دا نہیں اگر والدین اولاد دی تربیت صحیح کرے تا او اولاد اپنے والدین دا احترام صحیح کرے قرآن مجید یہ آیت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اجڑے میں پڑھی ہیں تقریبا نقصر حضرت خلید دے دویں اولاد دے حوالے نالیں قرآن اکموری ایک صورت حضرت لکمان دی نانال صورت لکمان جندوچ اولاد دی تربیت دے قرآن نے اصول بیان کی تا ہے میں ہی وقت ہوں صورت حوالے نال کوئی گال نہیں کرے دا میں ڈوچار مختصر گالیں عرض کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا رب جالنی مقیم السلاح اللہ سیاں میں کوئی نماز دا پابند بنا لے پہلے اپنے واسطے دعا ہے کہ اللہ میں کوئی نیک صالح بنا میں کوئی پابند بنا جب اللہ میں پابند بڑھ ونیا میرے عمل کو دیکھتے میری اولاد میرے نقصے قدم تے ٹور سے میری ادا کو دیکھتے میری اولاد اونے کم کرے سے میرے اخلاق کو دیکھتے اونے اپنے اخلاق پڑے سے ولاگو ابراہیم علیہ السلام آکھے رب جالنی مقیم السلاح ومن ذریعتی رب بنا و تکبل دعا اے اللہ جی میں میں کوئی نمازی پڑھا میں میں میری اولاد کوئی نمازی پڑھا جے خود نہیں پڑھتا تو پتر کوئی اکھے سے کی میں جو نماز پڑھ جہاں خود مسجد نہیں ویدھا کہیں کوکی میں اکھے سے جو تو مسجد ٹورتے بانے جائے آپ قرآن نہیں پڑھا بچے کوکی میں اکھے سے جو تو قرآن پڑھ ہی وست خلیل دی دعا سکھے جو پہلے خود کو پابند کرو ولا اولاد وست دعا مگو اللہ میری دعا کو قبول کر اور ہی دعا دا اگلا جملہ ہی تو عجیب ہے رب بھی جان لی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب بنا و تکبل دعا رب بنا اغفر لی اللہ ان میں کو بخش رہے جائیں اپنی اولاد بھی صحیح تربیت کی تیئے اولاد نماز بھی عادی بڑھ گئے اولاد نے دین سکھ گی دے اولاد اگسے رب بنا اغفر لی والی والی دییا رب بھا میں بھی تکنو مافی مگدہ تے میرے کٹھڑے اپے تے امہ یا کبرش گئے ہوئے پیو تے ماہ وستے بھی میں تکنو دعا وست مگتے مافی مگدہ جو اللہ ہنے تے حالتی رحم کر رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ بالہ ہم ہنے میں کو پالے ہن کو ڈھے پیچن ہنے تے حالتے رحم کر جنب میں چھوٹا ہم ہنے میں دی تربیت کی تیے آج اوپ ڈھے تیگن یا کبری ہیں چلے گن اے اللہ ہنے دی مغفرت دے فیصلے فرما اے اوہا دا اولاد ایمے کرے سے جہیں اولاد دی پیو مانے تربیت سہی کی تیے ہون میں اولاد دی تربیت دے حوالے نال قرآنی اسلوب دے وچو دو چار چیزیں آرز کرن چاہوں سب تو پہلا حکمے ہیں کہ نکاح دی شری جڑی غرض و غایت ہے وہ ڈھو چیزیں ہے کہ نکاح ہی نیت نال کرو کہ اللہ تو آپ کو گناہیں کو نمحفوظ کر دے اور نوجہ ہی نیت نال کرو کہ اللہ میں کچھ سالے اولاد دے جڑی میری صدقے جاریہ بڑھ دی سب تو پہلی ایانیت ساری فطورہ لے ہوتی ہے یعنی نکاح تھی ونیر دے باوجود بھی یہ سبتکاریں دے شکارے سے نکاح تھی ونیر دے باوجود بھی ساری نگاہ غلط اٹھ دیے نکاح تھی ونیر دے باوجود بھی ساری زبان غلط بولے دیے نکاح تھی ونیر دے باوجود بھی لوگیں دے میری تے دیری تے بیڑی تے اس نے دی طرف میلی نگاہ نال لیکھ دے پیٹھو جڑا نگاہ تا نگاہ دا اصل مقصود ہے او حاصل نہیں تھا اگر حاصل نہیں تھا تو یہ میں سب جو توسان نکاح شریعت اسلوب کو سامنے رکھتے نوے کیتا دنیا بھی ایک غرض ہے تمہا لالچ ہے یا دنیا بھی ایک طریقہ کارہا ہوں کو پورا کیتے ہوئے اللہ دے نبی دے طریقے کو پورا نوے کیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب نے نکاح کر گھن دے اندھے نکاح نہ لے ایمان دی تکمیل دی تکمیل ایمان کیا ہے ایمان دے بہت سارے شعبیں جنہیں دے کامل احمر باستے ہیں ہنے دا عمل چاند ضروری ہے ہنے بھی چوہے کے ہے کہ آدمی دا اندر اندہ نفس اندہ اندہ جڑا غلبہ ہوں دے ان کو کئی گناہیں دی طرف میل کرے دے بعض دفعہ اندھی زبان کنو گناہ کروے دے کئی ملے اندھی نگاہ کنو گناہ کروے دے کئی ملے اندھی کنے کنو گناہ کروے دے کئی ملے ہتھے تے پیرے کنو گناہ کروے دے جہاں ملے کئی دی طرف غلط توڑتے بے سے اے پیر دا گناہ ہے اور علماء نے لکھے بدکاری دی طرف چلتے ونیان اے قدمے دا گناہ ہے کئی غیر کو ہتھ لامان اے ہتھے دا سناہ ہے کئی غیر کو اگزنل این ان نظر اکھ نال کئی غیر کو غلط نگاہ نال دیکھن اے نگاہ دا گناہ ہے اور زناہ ہے اے پورا جسموں گناہ مبتلا تھی دے اگر نکاہ کرتے اپنے آپ کو بچا گی دیس تا اے نکاہ دی حقیقت کو حاصل کر دیس لو جائے ہے کہ نکاہ ہی حوالے نال کتا کرو بڑی عجید ہے اے خدیش اچھے تدسوج الودود الولود اے جھے گھر تلاش کتے کرو اے جھے خاندان لبھے کرو اے جھاں عورتہ تلاش کتا کرو جنہیں گھریں چھی جنہیں دے عورتیں چھی بچے زیادہ تھی دے ہومن یہ جھے گھرانے لبھتے اُتھیں شادی کرو تو ہاری اولاد ود سے میں محمد دی امت ود سے میں قیامت اللہ لی فخر کرے سانجھ میری امت سب تلزیاد حضور فرمائے قیامت اللہ لی اے جھے نبی بھیم سن ایک نبی ہو سے ایک امتی ہو سے ایک نبی ہو سے دو امتی ہو سن ایک نبی ہو سے چار امتی ہو سن ایک نبی حسین اٹھ امتی حسین ایک روایت جیوے کلہ نبی حسین نال امتی کوئی کہنا حسین میں قیامت اللہ فخر کرے سا کہ آدم تو عیسیٰ قیامت تک ساری انسانیت دیا ایک سو تے بی صفہ حسین یعنی اے بی صفہ تو ہاری چھوہ دے ساری کئی مسجد دیا نا حسین وہ میدان محشر جتنا بڑا میدان حسین وہ شرک تو غرب تک شمال تو جنوب تک وہ دا شمال جنوب کیا حسین وہ دی مشرق مغرب کیا حسین وہ میدان کتنا بڑا حسین آدم تو قیامت تک تیساری انسانیت تو تھی جمع کی میتی سے ایدہ دنیا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا فرمائے ہوتی ہیک سو تے بی صفہ انسانے جا حسین یعنی ہیک سو تے بی صفہ تو انتہا تک اتنا لبیہ صفہ حسین ہیک سو تے بی صفہ مچوں نبی سے فرمائے چالی صفہ آدم تو عیسیٰ تک ایک لاکھ چوبی ہزار نبیہ جا حسین اسی صفہ کل ہی میں محمد دی امت